موسیقی سر آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں مسیحی طالب علموں کا مستقبل کیا ہے سب سے بہتر شکریہ آپ کا بہت بہت کا اپنے نیشنل نیوز نامہ کے اپنے پروگرام میں بلایا اس چیز کی جن سے یہ ہے ہم بیسیکلی یہ پروگرام آگاہی کے لیے ہے عام لوگوں کے اویرنس کے والے سے ہے کیونکہ ہمارے جن سے مسیحی بچے ہیں وہ کافی دفعہ ایسا دیکھنے میں آیا ہے کئی جگہ پہ کہ وہ ان کے انٹمیشنز نہیں ہوتے تو یونیورسٹیز میں پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں اسپیشلی پرائیوٹ سیکٹر یونیورسٹیز تو بہت ایکسپینسیو ہیں اور جو فورڈ کرتے ہیں کرسینز یا منارٹیز کے لوگ وہ ضرور پڑھائیں وہاں پر لیکن پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں ہمارا رائٹ ہے اور ہمارا 2% ایکیڈیمک کھوٹا بھی ہے سیٹس کا افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ 2% جو کوٹا ہے وہ بھی ہم اویل نہیں کرتے ہیں 2% کوٹا ہے پنجاب کی ہی بات کروں گا صرف 33 لاکھ کے قریب منارٹیز ہیں پنجاب میں جن کے بیچوں کو یہ فسیلیٹی میں یہ سر ہے اب دیکھیں کہ وہ 33 لاکھ جان سے لوگ ہیں ان میں سے جو سٹوڈنٹس ہیں ہماری پنجاب میں 30 پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں تیس پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں جو لاس آیا ہے ہمارا گریجویشن کے لیے یہ پروگرام انڈر گریجویشن پروگرام کے لیے یا ماسٹرز پروگرام کے لیے 1146 تو جن میں سے تقریباً ہزار سیٹسانس ہی ہیں وہ ضائع گئیں کیونکہ اپلائی ہی نہیں کیا گیا اور اس کی کافی ساری وجوہات ہیں کہ کیوں ضائع گئیں وہ ایک تو ہمیں گلہ گورمنٹ سے بھی ہے انسٹوٹیشن کے ساتھ ہے کہ وہ پروپرلی ایڈورٹائز نہیں کرتے ہیں ہماری کرسٹیشن کمیونٹی یا منارٹیز کو ان کو بتائی نہیں ہے کہ ان کا کوٹا ہے ایڈ کے دوران کچھ ایڈ کے دوران کئی جانسے ہیں یونیورسٹیز وہ تو منشن کرتی ہیں نسٹرن لاہور کالیج یونیورسٹی ہے کوئین میری کالیج ہے جس طرح ہمارے بہت سارے ادارے ہیں ہمارے لیکن اکنومکس کالیج ہے یہ جتنے بھی ادارے ہیں ہماری ہر ادارے میں 2% کے حساب سے اگر سپوز وہاں پہ 1000 students admit ہوتے ہیں اب بھی metric exam ختم ہوئے ہیں تو اس کے بعد اب بچوں نے جانسے admission لینا ہے ف اے ف اے سی میں تو جب ف اے ف اے سی کے admissions ہوں گے تو سپوز اگر 1000 seats ہیں تو 1000 میں سے 20 seatے جانسی ہیں وہ منارٹیز کی ہیں لیکن وہ 20 seatوں پہ پتا چلتا ہے کہ apply نہیں کیا گیا وہ زہر گئیں تو یہ بڑھتے افسوس کی بات ہے اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہر کالیج میں میں آپ کو لہور کی جس طرح مثال دیتے ہیں queen mary college ہے kinet college ہے lahore college women university ہے apwa college ہے home economics college ہے جتنے بھی government degree college ہے government degree college for girls مزمزنگ ہے اور بھی can't college ہے can't college ہے یہ بہت سارے colleges ہیں ڈیالسنگ college ہے بہت سارے colleges ہیں سب میں ہمارا کوٹہ ہے اب اس کوٹے پہ اگر apply ہی نہیں کوئی کرے گا تو وہ آپ کو نہیں ملے گا اور میں یہاں پہ آپ کے پروگرم کے توسط سے بتانا چاہوں گا کہ apply ضرور کریں کسی بھی discipline میں آپ مثال کے طور پہ پنجاب university میں فارمیسی میں کرتے ہیں فارمیسیس پنتے ہیں انجیننگ کرتے ہیں کسی اور چیز میں بھی یہ آپ کرتے ہیں تو ضرور apply کریں اور اس کے apply کرنے کا یہ ہے طریقہ کار کہ آپ ایک فارم اپنا جنرل میرٹ پہ آپ دیں دیکھیں اگر آپ کی position آ رہی ہے ٹھیک ہے well and good اگر نہیں آ رہی تو اس کے ساتھ ہی آپ ایک منورٹی کوٹے پہ بھی ایک فارم جمع کروائیں منورٹی کوٹے پہ بھی جمع کروائیں گے تو دونوں فارم میں سے اگر آپ کو جنرل سیٹ پہ آپ میرٹ پہ ہی آ گئے ہیں جے جے تو آپ پھر منورٹی کوٹے کو نہ ویل کریں نہ ویل کریں تاکہ وہ کسی اور بچے کے لیے کسی اور بچے یا بچی کے لیے وہ اس کے لیے use ہو جائے تو آپ اگر جنرل میرٹ پہ آ گئے ہیں جنرل سیٹ پہ تو وہ لے لیں تو جو منورٹی کی جو سیٹ ہیں اس پہ میں تھوڑا سا اگر وہ بچہ کی سپوز وہ فرس جو میں نہیں ہے لیکن ہائے سیکنڈ ڈیو انڈیا ہے لیکن وہ آ رہا ہے اس نے اپلائی کیا ہوا ہے تو لیٹ ہم کم تھوڑا کیونکہ ہماری کمیونٹی بہت پیچھے ہے اب ڈپارٹمنٹس دیکھیں بہت سارے ڈپارٹمنٹس میں ہمارے لوگ نہیں ہیں آپ کو نہیں ملیں گے کیوں وجہ کیا ہے کہ ہمارے ہم ستر پچھتر سال جو ان سے پاکستان کے ہیں ہم اسی چیز میں رہے کہ شاید ہمیں وہ کنسیڈر کریں کوئی سیٹ نہیں تھی ہماری یہ سیٹس ہمیں ملی ہیں شباز بھٹی صاحب کے ٹائم پہ اس کے بعد سیٹس اویلیبل ہوئی ہیں ٹو پرسنٹ یہ ہے اور یہ پچھلے دو سالوں میں کتنی سیٹس ضائع گئی ہیں صرف اس کا میں اپنے پبلک ریپیزنٹیٹیز جو ایم پی ہمارے رہے ہیں یہ ایم این ایز رہے ہیں یہ ان کا کام تھا کہ وہ کمپلین کرتے کہ بھائی یہ داخلہ آجانسہ کیوں نہیں ہوا یہ فلان پروفیشنل کاللیج تھا یا یہ فلان جگہ تھی تو یہ بچی ماری آنا چاہ رہی تھی پنجاب یونیورسٹی میں سٹیک فر اگزامپل وہ فیشن ٹیکٹائل ڈیزائننگ میں آنا چاہ رہی تھی تو ٹیکٹائل ڈیزائننگ جو ہن سی ہے اس میں کیوں نہیں وہ آ سکی ٹیکٹائل ڈیزائننگ میں کیوں نہیں آ سکی آرکیٹیکچر میں وہ کرنا چاہ رہی ہے وہ آرکیٹیکٹ بننا چاہ رہی ہے تو وہاں پہ اس کی سیٹ ہے تو وہ کیوں نہیں آ سکی وہ فارمسی میں کیوں نہیں آ سکی یا کسی اور ڈپارٹمنٹ میں کیوں نہیں آ سکی تو یہ چیزیں ہی جانسی ہیں اس کے لیے بیسکلی میں چاہ رہا تھا کہ لوگوں میں ویرنس آئے کہ یہ جانسی ہے ہم وہ سیٹ سزائے نہ جائے حق ہے ہمارا اور دیکھیں میری بات سنیں حق کے علاوہ سب چیز یہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ مین دھارے کے ساتھ مل کے چلنا ہے ہم نے اور جب ہمیں شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ہمیں کسی بھی صورت پیچھے نہیں رہنا چاہیے ہٹنا ہی نہیں چاہیے آگے بڑھنا چاہیے تاکہ ہم جانسی ہیں رائٹ فول پاکستان جو کی ویشن تھا ہمارے قائد عظم کا جو ہمارے باپ دادا کا کرسن باپ تھے جو جنہوں نے پاکستان کے حق میں ووڈ دیا جنہوں نے پاکستان کو چوز کیا کہ ہم نے پاکستان میں رہنا ہے تو وہ اپورچونٹیز پاکستان میں ہیں تو میں یہ بیسکلی یہ چاہ رہا تھا کہ یہ اپورچونٹیز جانسی ہیں وہ ویل کی جائیں اور میری ریکویسٹ جانسی ہے وہ سمامتر انسٹویشن سے بھی ہے یونیورسٹیز سے کالجز سے پبلک سیکٹر کے جتنے کالجز ہیں اور جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں تیس یونیورسٹیز ہیں تیس یونیورسٹیز کی ایڈمیسٹیشن سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میک شور کہ سیٹس ہماری ذہا نہ جائیں میک شور کہ وہ ایڈوٹائز پراپرلی ہوں میک شور کہ آپ کے جو بھی وہاں پہ لوگ ہیں جو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے وہ ٹیچرز ہیں آپ کے کوئی بھی شخص جانسے کانسلنگ کر رہا ہے وہ بتا رہا ہے تو بتائیں کہ یہ سیٹس ہیں بیلبل آپ منارٹی کوٹے پہ بھی اپلائی کریں اور یہ میں آپ کے پروگرم کے طور سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ پلیز آپ کی سیٹس ہیں آپ وہ سیٹس ضائع نہ جانے دیں سر ایک ٹائم پہ یہ ایڈ بھی دیتے ہیں لیکن ایڈ میں جیسے آپ ایڈ میں ایڈ میں کئی شامل کر دیں کہ جی بنوٹی کوٹہ جی کئی ایڈ میں لکھا ہوتا ہے لیکن کئی میں نہیں مینشن ہوتا تو یہی میں نے آپ کے پروگرم کے توسط سے یہی ریکویسٹ کی ہے کہ ایڈمیسٹریشنز جتنی ہیں انیورسٹریز کی اور کالیجز کی کہ آپ میربانی کر کے تو اس کو جان سینہ انشور کریں کہ وہ اس چیز پہ جان سینہ لوگ اپلائی کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ ویرنس دیں کہ سیٹس ہیں یہ منورٹیز کی تو اس پہ اپلائی کریں اور یہ ضرور نہیں ہے کیونکہ بہت ساری سیٹس ماری میں نے آپ کو بتایا نا کہ ون تھاؤزن سیٹس ضائع گئیں ون فورٹی سکس سیٹس صرف یوز ہوئی بڑے افسوس کی بات ہے آپ کے پروگرام کے تواصل سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا جو اس وقت تمہارے جو سٹنگ ایم پی ایز اور ایم ایز ہیں کہ وہ اس میٹر کو اسپیشلی طور پر دیکھیں کہ کیا وجہ ہوئی دیکھ پچھلے دو سال سے یہ ہماری سیٹس جان سی ہیں کیوں ضائع ہو رہی ہیں کیا وجہ ہے کیا ریزن ہے کہ ہماری سیٹس ضائع ہو رہی ہیں بچے کیوں نہیں اس کو اویل کر پا رہے ہیں کیا پاپولیشن تیتس لاکھ منورٹیز جان سے ہیں ان کے اولاد جان سی ہے وہ یونیورسٹری ایڈکیشن نہیں لینا چاہتی یا وہ ایسا نہیں کرنا چاہتے اور دوسرا آپ کے پروگرام سے ایک اور میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے ہمارا کالیجز میں اور یونیورسٹریز میں کوٹا ہے کائنڈلی آپ کے دانی سکول ہیں یا آپ کے دوسرے جو سکول لیول پہ سکول لیول پہ بھی آپ منورٹیز کو اسی طرح ہی چانس دیں آئی تنک اس کی کبھی بات نہیں ہوئی یہ تو حکومت وقت کی جی حکومت وقت کے ریکویسٹ ہیں کہ اس کی کبھی بات ہی نہیں ہوئی اس کے اوپر کہ ٹھیک ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی دو پرسن کوٹا ہم دے دیتے ہیں اور فائی پرسن کوٹا ہمارا ہے جابز کا کئیسی بھی دپارٹمنٹ میں کوئی بھی جاب نکلتی ہے چاہے وہ کسٹمز ہے چاہے وہ سیول ایوییشن ہے کوئی بھی دپارٹمنٹ ہے جہاں پہ جابز نکلتی ہیں تو پلیز میک شور یہ ہمارے پبلک ریپزنٹیٹی جو ہمارے ایم پی ای صاحب آنا ہے یا ایم ای نی صاحب آنا ہے وہ پلیز میک شور کریں کہ یہ جو سیٹس ہیں فائی پرسنٹ ہماری جاب کوٹے کی وہ بھی اویل ہوں وہ بھی جان سے ہیں ہمارے بچے جان سے ہیں یا بچییں جان سے ہیں وہ فائی میں بھی آئیں وہ کسٹنس میں بھی آئیں وہ ہر کسٹن کے دپارٹمنٹ جان سے ہیں جہاں پہ جابز کھلتی ہیں وہ انکم ٹیکس کا دپارٹمنٹ ہے وہ سائز کا دپارٹمنٹ ہے مختلف جتنے بھی دپارٹمنٹس ہیں ان میں وہ جان سے وہ جابز کے لیے اپلائے کریں اور انہیں جابز ملنی چاہیے جب دیکھیں آپ کے جب آپ بچوں کو آپ کمیونٹیز کو آپ مختلف کمیونٹیز کو انگیج رکھیں گے جب انہیں اپنا یہ روشن مستگویل پاکستان میں نظر آئے گا تو کوئی بھی نہیں سوچے گا کہ ہم جب پاکستان چھوڑ کے تو کہیں اور لاکھ ٹرائی کرنی چاہیے اور وہ پاکستان کی ہم اور منورٹیز جانسی ہیں وہ ہمیشہ انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے پاکستان کو مضبوط کرنے میں پاکستان کی ترقی میں ہمارا ہیلتھ اور ایڈوکیشن سیکٹر میں بہت کنٹریبیشن ہے ہمارے اداروں کا لیکن جی تھوڑا سا یہ تاریخ بھی گواہ ہے اپنا مسیحی قوم نے ہیلتھ اور ایڈوکیشن پہ بہت کام کی ہے تو اب دیکھیں لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ دیکھا جائے کہ لیٹرسی ریٹ بنورٹیز کا کتنا ہے اصل چیز تو یہ اس کو چیک کیا جائے اس کی جانسی ہے اس کا بہت فقدان ہو چکا ہے فقدان ہو چکا ہے میں اگری کرتا ہوں آپ سے لیکن کتنا فقدان ہو ہے یہ تو اب چیک کرنا پہ نا جب چیک کیا جائے گا جب دیکھا جائے گا تو پھر یہ پرسنٹیج نکال سکتے ہیں کتنے پرسنٹ لوگ جانسے ہیں ہمارے وہ خالی سگنیچر کر سکتے ہیں یہ کتنے پرسنٹ لوگ جانسے ہیں وہ لکھنا پڑنا ہمارے میٹرک تک پڑے ہوئے ہیں یہ کتنے پرسنٹ لوگ ہمارے گریجویٹس ہیں تو یہ ایک گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ ایک پروپرلی نویسٹیگیٹ کرے اس چیز کو انوائری کمیشن بٹھائے اور وہ جانسے وہ دیکھے کہ کیا چیزیں کس طریقے سے یہ فقدان دور کیا جا سکتا ہے ہمارے کمیونٹیز کے جانسی انارٹی کمیونٹیز ہیں ان کی فقدان ایڈوکیشن کا کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے سکول لیول پہ کیونکہ سکول لیول کی کبھی بات ہی نہیں ہوئی آج تک اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے شہباز بٹی صاحب کو کہ جنہوں نے یہ سٹارٹ کیا اور ہمیں فائی پرسنٹ کوٹہ جانسا تھا ان کے دور میں یہ بل پاس ہوا اور پاکستان میں منارٹیز کا فائی پرسنٹ کوٹہ مختص کیا گیا ادروائز آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں پچھتر سال کی کتنے لوگ آپ کی سی ایس پی آفیسر آئے کوئی نہیں ایک بھی نہیں کئی کئی ڈپارٹمنٹس ہیں جن میں کوئی بندہ ہی نہیں آ سکا آپ مجھے بتائیں چیک کر کے بتائیں کہ کسٹنز میں کتنے کرسٹنز یا کتنے منارٹیز کے لوگ ہیں آپ چیک کر کے بتائیں کہ ایف آئی اے یا بہت سارے اداروں میں کتنے لوگ ہیں ہوں گے بہت کام بہت کام بہت کام پرسنٹ ہی دے دیں فائی پرسنٹ کا کوٹا میک شور کہ وہ فائی پرسنٹ کا کوٹا فیل ہو اور فائی پرسنٹ کے کوٹی کے ساتھ سے آپ ان کو جاب سے ہر جگہ جاب سے اور یہ تو ہمارے پبلک ریوزنٹیٹیوز کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے نا ای ٹھنک کہ اگر وہ چاہیں تو وہ بائننگ کر سکتے ہیں جس طریقے سے بائننگ کیا ہوا ہے دبائی میں یا یو اے نے کہ کسی ایک شخص یا کسی ایک کمیونٹی کی منوپلی نہ ہو تو وہ جان صاحب اس میں فلیپینوں بھی رکھتے ہیں اس میں بنگلہ دیشی بھی آ جاتے ہیں انڈین بھی آتے ہیں ساری کمیونٹیز سے وہ انشیر کرتے ہیں کہ سب کو موقع دیا جائے سب کو موقع دیا جائے تو ای ٹھنک کہ پاکستان میں بھی ہم اپنے جتنی جو کمیونٹیز ہیں جو یہاں پر بستی ہیں ان کے بچوں کو ہم موقع دیں کہ وہ آئیں اور سرویس میں مختلف سرویسز میں آ کے کنٹریبیٹ کریں حصہ ڈالنے اپنا کام کا اور اگر وہ گورنمنٹ کو اس قسم کا لاؤ پاس کرتی ہے تو ٹیک فر اگزامپل کوئی ایک ائر لائن ہے تو ائر لائن پہ بائنڈنگ کر دیں کہ ائر لائن آپ رکھنے ہیں تو دو پرسنٹ جو انسانہ سٹاف آپ نے منورٹیز کا ڈال دیں اور یہ نہ کریں کہ چلیں یہ جو جو کوالیفائی کرتا ہوگا اگر تیک فر اگزامپل کوئی پائلٹ ہے تو وہ ہی اپلائی کرے گا نا اس پوسٹ کے لیے تو وائی نوٹ وائی نوٹ کہ اگر اس کو موقع دیا جائے اگر کوئی کوالیفائی کرتا ہوگا کہ وہ انجینئر ہے تو وہ پھر ہی اپلائی کرے گا نا ایمپلیمنٹ ہو سکتا ہے اور کورپریٹ سیکٹر پرائیوٹ سیکٹر میں پرائیوٹ سیکٹر کی بات نہیں میں بات کر رہا ہوں اس وقت پرائیوٹ سیکٹر کی کہ اگر گورنمنٹ تھوڑی سی ڈریکشن دیتی ہے اور پرائیوٹ سیکٹروں کو کہتی ہے کہ آپ بھی کنٹریبوٹ کریں اس میں ایسا ڈالیں تو آپ کیا خیال ہے کہ پرائیوٹ سیکٹر ایسا نہیں ڈالے گا اور میں نے دیکھا کہ پاکستان کے لوگ اتنے اوپن مائنڈڈ اور اتنے اچھے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب یہ چیزوں کو کوشش کریں کہ یہاں پہ چیزیں اوپن ہوں سب کے لئے اوپن ہوں تو پھر چیزیں ٹھیک بہتر ہوں گی اور یہ ہو سکتا ہے ممکن ہے اگر یہ اگر ایمپلیمنٹ ہو سکتی ہیں ساری چیزیں یو اے ای میں تو کیوں نہیں پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتی اور ہم تو خیال یہ بھی نہیں چاہ رہے کہ اس طرح کو آپ اس کو ٹھیک ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں جو وہاں پہ ساری یہ کوٹا سسٹم پورا ہو جاتا ہے یہاں پہ نہیں نہیں it's not کوٹا سسٹم وہاں پہ it's a policy matter it's a policy matter to give opportunities to different people یہاں پہ جو ہمارے ایم ایم پی ایز ہیں وہ اگر دھیان دے تو میرا خلی یہ بھی کام ہو سکتا ہے جی مارے ایم پی ایز اور ایم ایز جان سے ہیں دیئر بری لوگوں کی بہت expectations جس طرح میں ایک پروگرام میں آپ کے پہلے بھی کہہ سکھاؤں کہ مریم نواز اب چیف نیسر آئی ہے تو ہماری کرسٹین کمیونٹی کی بڑی expectations ہیں ان کے ساتھ ہے جی بالکل ہے ٹھیک ہے نا تو اسی طرح پیپلز پارٹی سے بہت زیادہ expectations ہیں نارٹی کمیونٹی کی اب پیپلز پارٹی کو بھی اس چیز میں سے نکلنا پڑے گا کہ ایک وہ ٹھیک ہے ایک وہ سینیٹر دے دیتے ہیں یا ایک وہ بندہ دے دیتے ہیں سندھ سے تو that is not enough اب تو ریز رون لیگ نے بنا لی ہے سینیٹر اب یہ بھی دے رہے ہیں نہیں وہ تو مجبوری ہے نا وہ ایسے نہیں ہے وہ چار سینیٹر آنے ہیں چار چاروں پروینسی سے ایک ایک سینیٹر آنا ہے وہ اس وجہ سے ہمیں مارے پہ کوئی سپیشل حسان نہیں کیا گیا وہ ایک سینیٹر آنا ہے ہر پروینس سے تو اس وجہ سے وہ آنا ہوتا ہے تو مارے اب طائر خلیل سندو صاحب ہیں پارلیمنٹ ارین اب لوگوں کی بڑی ایکسپیکٹیشن ہیں ان کے ساتھ کہ وہ سینیٹر میں چلے گئے ہیں تو سینیٹر میں اب ان سے بہت ساری لوگوں کی توقعات جڑی ہوئی ہیں جی جی کریں کریں گے کیوں نہیں کریں گے ان کے بڑی ایکسپیکٹیشن ہیں ان کے ساتھ لوگوں کی میدھیں جڑی ہیں ان کے ساتھ لوگ ان کی طرف دبائی میں دیکھیں دبائی کو چھوڑیں یہاں پولیسی میں کہہ رہا ہوں آپ گورنمنٹ کی پولیسی یہاں پھر کروا دیں گر آپ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کہیں کہ نیشنل پولیسی آگئی ہے کہ ہم نے منورٹیز کو بھی انڈکٹ کروانا ہے تو آپ پر پرائیویٹ سیکٹر کو بھی ہم کہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو انکاریج کریں کہ آپ منورٹیز کو رکھیں دیکھیں میں آئی بڈ بی ویری سریٹ فور ویڈ سینگ کہ آپ جب کریں گے تو اسی سے سوشل ایکسیپٹنس بھی آئے گی اسی سے سوشل ہارمنی بھی آئے گی اسی سے آپ کے تعلقات بھی اچھے ہوں گے سوفت آٹومیٹکل چلا جائے گا جب آپ آپ اپرچنٹیز دیں گے جب ان کو موقع دیں گے جب دیکھیں ان کو آپ موقع دیں گے تو سارے دنیا میں آپ کا اچھا ہو جائے گا بلکل اور وہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جب اس طرح سارا سسٹم پرائیویٹ سیکٹر بھی جب پرائیویٹ سیکٹر انکاریج کریں وہ رکھیں گے کیوں نہیں رکھیں گے اگر یہ حکومت اس پہ دھیان دے جی بلکل کر سکتی کیوں نہیں حکومت کر سکتی ہے دھیان دے سکتی ہے جیسے خلیر دائے ساندو سانٹر بن گئے جو ہمارے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے کیا وہ جیسے آپ کا اچھا میسی جا رہا ہے کیا وہ ذمہ داری سے نبھائیں گے دیکھیں ذمہ داری سے وہ اس طرح نبھائیں گے جب پبلک کا ہمارا پریشر ہوگا آپ جب جس طریقے سے اب بھی میں تو سمپل آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ابھی میٹرک ایگزیم ختم ہو ہے میٹرک ایگزیم ختم ہو ہے ہمارے بچوں نے بھی فرس ایئر کے ایڈمیشن لینے ہیں ٹھیک ہے تو let's make sure اور میں کئی دفعہ آپ سے میں نے بات کی ہے کہ وہ start ہم نہیں لینا کسی اور نے باہر سے آکے نہیں دانا اور لینا یا کوئی انگلی پگڑ کے ہمیں انیورسٹی نہیں چھوڑ پہ وہ نہیں چھوڑ کے آئے گا ہمیں ہمیں جانا پڑے گا تو ہمیں انشور کرنا ہے اور میری ریکویسٹ ہے تمام اپنے پاسبان بھائیوں سے اور اپنے جو لیڈران ہیں ان سے کہ make sure کریں کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ یہ جو ایکڈیمک ہمارا کوٹا ہے بچے جو ہیں وہ avail کریں وہ ہمارے زیانہ seats زیانہ ہو اور اسی طرح ہماری جس طرح seats ہیں departments کی تو departments کھئی تھوڑا سا ایکٹیو رہیں دیکھتے رہیں چیک کرتے رہیں کس department کی jobs اوپن ہوئی ہیں اور اگر وہ ایڈوٹائز ہوئی ہیں تو اس کو چیک کریں دیکھیں ان کے ایڈوٹائز ہوئی ہیں تو ایڈو رائٹ کیا منورٹیز کو 5% کوٹہ یا 2% اگر ایڈمیشن ہیں تو 2% کوٹہ ان کو ملا ہے کہ نہیں ملا تو اگر جابز ہیں تو آیا 5% جابز دیا گیا کہ نہیں دیا گیا یہ پبلک ریپیزنٹیٹیز جو ان سے ہیں یہ ان کا کام ہے انہوں نے چیک رکھنا ان کو ایم پی اے یا ایم این نے قوم نے اسی لیے منتخب کی ہے کہ وہ اپنی قوم کے انٹریسٹ جان سے ہیں ان کی افاظت کریں تو ان کی اگر وہ افاظت کرتے ہیں اپنے قوم اور ان کے انٹریسٹ کی تو سب معاملات آستہ آستہ ٹھیک ہو جائیں اچھا ایک بات آپ کو قوم نے تو خیر اب ان کو نہیں کیا لیکن آئے تو پارٹی کی طرف سے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قوم نے تو بنایا نہیں ہے ہمیں تو پارٹی نے بنایا ہے لیکن اپنی ذمہ داری تو سمجھے نا وہ اگر ہم آئے تو ہم اپنی منوٹی کے لیے کام کے لیے آئے دیکھیں میں نہیں سمجھ تھا کہ کوئی بھی پاکستان کی پلٹیکل پارٹی یا وہ منوٹی کو رائٹس نہیں دینا چاہتی کوئی پلٹیکل پارٹی ایسی نہیں ہے پاکستان ہے چون کہ ایک مذہبی جماعت ہے چماعیت اسلامی نکال کے جماعت اسلامی کے ریپیزنٹرٹی منوٹی کے نہیں رہے ابھی بھی ہیں جمعیت علماء اسلام کے جان سے ریپیزنٹرٹی رہے ہیں پہلے بھی اور ابھی بھی شہد ہیں تو یہ ایک لیم اکسیوز ہے نا کام کرنے کی پارٹی کے میں فالو کر رہا تھا تو مجھے اس لیے میں نہیں کہا سکا تمام پارٹی جان سہی ہیں وہ ووکل ہیں چیز میں اور وہ کوئی اس چیز کے اگینس نہیں ہے کہ منوٹیز کو ان کے رائٹس دیے جائیں میں نہیں مانتا کہ کبھی بھی کوئی پلیٹیکل پارٹی کوئی بھی پلیٹیکل پارٹی وہ کہے کہ نئی منوٹیز کے رائٹس نہیں دینے ہم نے یا منوٹیز کو دبا کے رکھنا ہے یہ ہمارے لوگوں کی شاید خرابی ہو سکتی ہے کہ وہ اس کو ایک ایک بنا کے تو کام نہ کریں کام نہ کریں آگے بھڑھتے نہیں ہیں ایسی کوئی بات نہیں دیکھیں میری بات سنیں مجھے اب یاد پڑتا ہے کہ پی ٹی ای کا دور تھا تو ہمارے ریپیزنٹیٹیوز جن سے تھے پی ٹی ای میں تو عمران حان صاحب پی ٹی ای کے بانی آج کل ورڈ یوز ہو رہا پی ٹی ای کے بانی صاحب نے سفقا گیا کہ ان کو اسلامیت یہ بھی اسلامیت پڑھیں گے اسلامیت پہ بڑا ترجیح دے رہے تھے تو ان کو اپنا پڑھنے دیں موقع تو میری بات سنیں ابھی جو مارے ریپیزنٹیٹیوز ہیں وہ بندوبست کریں نا کہ بچے وہ ایتھکس یا سیوکس پڑھنے کی بجائے وہ اپنے مذہب کا وہ پڑھیں اب سیلیبس کس نے بنانا ہے ان کو اخلاقیات دے دی گئی اخلاقیات میری بات سنیں ہمارے بچوں کے اخلاقیات اچھی ہیں وہ ویسی اچھی ہیں ضرور نہیں کہ پڑھیں گے تو اچھی ہوں جنگی ان کی اخلاقیات ان کے اخلاقیات اچھی ہیں دیکھیں یہاں پہ آگے اگر اسلامیات 9-10 میں چل رہی ہے تو جتنے بھی منورٹی کے بچے ہیں وہ بائبل پھر گرن میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں نے جانسا تھا میٹرک میں بھی ایف ایس ای میں بھی اور بی اے میں بھی میں نے اسلامیت پڑھی ہے اور اس کی اس کی وجہ کیا تھی میں اب اس میں میرا خلاقہ مجھے جھگنا نہیں چاہیئے اس کی وجہ یہ تھی کہ نمبر اچھے آتے تھے تو جتنے نمبر مجھے اسلامیت میں ملتے تھے مجھے وہ ایتھکس یا سیوکس میں نہیں کبھی بھی مل سکتے تھے تو اس لئے میں نے اسلامیت ہی پڑھی اور میں نے بہت اچھے نمبر ہاں میری ڈگریز چیک کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ اسلامیت میں میں نے نہیں کہ اسلامیت میں اچھے نمبر لیے بہت اچھے نمبر لیے اور کیا ہوتا ہے کہ ایتکس وغیرہ یا سیوکس چونسے ہیں اس میں فل مارکس نہیں ملتے ہیں کیونکہ اسلامیات میں پھر ایلمنٹ اس وقت ہوتا تھا کہ ٹرانسلیشن کا تو اس کے سین پرسنڈ نمبر مل جاتے ہیں ٹرانسلیشن اگر آپ نے صحیح کی ہے تو تو وہ اچھا اچھا تھا ہمارے لیے وہ دور نہیں رہا میں تو ابھی بھی کہوں گا کہ چلیں ٹھیک ہے یہ ضروری نہیں ہے بلکہ ایک آئی تینک کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ میرے بچے کہہ رہے تھے برائی کی بات نہیں میں بلکہ ہی کہوں گا آپ کے ہی پروگرام کے توسط سے کہ ایک اپرچنٹی دوسری یہ بھی ہے کہ ہمارے جو کرسن بچے ہیں جو اسلامیت کرنا چاہتے ہیں ان کو دیں اجازت جو پڑھنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو پھر وہ کردتے ہیں کہ آپ نے تو اتھیکس ہی کرنا ہے خلاقیات ہی پڑھیں تو اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ دیں ٹھیک ہے چلنے سر بہت شکریہ آپ کا ناظرین امید کرتے ہیں کہ ہمارا آج کا ٹاپک بھی آپ کو بہت بسند آیا ہوگا اور ایمانالصرفہ صاحب نے جتنی بھی گاہی دی ہے اور یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ ایک ہزار سیٹ ضائع جانا ہمارے لئے نمحہ فکر یہ ہے اور زیادہ تر ذمہ داری خلیل تاہیر صلو صاحب آپ کی اب آپ سینیٹر ہو گئے ہیں اور سینیٹر میں چلے گئے ہیں آپ کوئی پالسی بنائیں کوئی قانون بنائیں تاکہ ایسی سٹیں خالی نہ جا سکیں اور بچوں کے پڑھائی پہ جو ان سے کوئی نھیان دیں تاکہ ان کو بھی آسانی ہو سکے یونیورسٹیز، کالجز اور سکولوں میں سکول لیول پہ بہت ہی پرابلمز ہیں کچھ کریں اس کے ساتھ بھی مجھے اور میرے کیمرانا انہیں تارک پیارا کو اجازت دیجئے موسیقی